آپ کنٹرول کے علاقے ایک مقام سیکٹر کے گاؤں لالہ میں جہاں گزہستہ رات بھارتی فوج کی طرح سے فائرنگ کر کے یہاں کے شہریوں کی مکانات کو نقصان پنچایا گیا اور بچوں کے تعلیمی اداروں پر جو ہے انڈین آرمی کی طرح سے فائرنگ کر کے تعلیمی ادارے بند کر دیا گیا بچوں کا نظام جن کی جو ہے وہ بڑی مفلود ہو چکا ہے اور مقامی شہریوں کا نظام جن کی مفلود ہو چکتا ہے ہمارا کے مرمین اگر آپ کو دکھا سکے کہ ہمارے سامنے موجود ان انڈین آرمی کی وہ پوشٹے جہاں سے ڈریکٹ فائر کر کے مقامی لوگوں کی املاق کو نقصان پنچایا جاتا ہے اور انڈین آرمی کی طرف سے ہر ہفتہ میں ایک یا دو بار اس گاؤں میں سپیشل تارگٹ کیا جاتا ہے سپیشل اس علاقے کو ہیڈ کیا جاتا ہے اور اس علاقے کے مکانات کو اس علاقے کے لوگوں کی جاموں کو نقصان پنچاری کی کوشش کی گئی ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں بڑی تعداد میں مقامی لوگ ہم نے ان سے بھی بات کی اور یہ بڑی تعداد میں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ بچے اور عورتیں بھی یہاں پہ موجود ہیں جو انڈین آرمی کی بربریت کے بوجود اپنے حسنوں کو بلند کیا ہوئے انڈین آرمی کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ آپ کی یہ جو گولہ باری ہے آپ کی جو تارگٹڈ فائر ہے یہ ہمیں کسی بھی صورت پہ ہمارے حسنوں کو پس نہیں کر سکتا ہم مقابلہ کریں گے انڈین آرمی کی ان برہم توپوں کا ان برہم گولہ باری کا اور دوسری جو بات یہاں پہ لوگوں کی طرف سے یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ حکومت ازاد کشمی کی طرف سے حکومت پاکستان کی طرف سے کسی بھی قسم کی سولت جو ہے ان لوگوں کو نہیں دی جا رہی نہ ان کے مکانات کا کوئی ماؤزہ دیا جا رہا ہے نہ ان کی جانوں کو کوئی تحفظ ہو رہا ہے نہ ان لوگوں کو دیگر کوئی کسی قسم کے بنکر اور کوئی چیز یہاں پہ فرام کی جا رہی ہے جس میں وہ اپنی نظام جنگی بسر کر سکے دوسری بات لائن آف کنٹرول جو ہے اس پہ بارتی فوج کی طرف سے گزشتہ تین چار ماہ سے لگتار فائرنگ کی جا رہی ہے اور بلخصوص بچے جو ہے ان کا تعلیمی نظام بری طرح ڈسٹرپ ہو رہا ہے اور بچوں کا جو ایلمنٹری بارڈ کے امتحنات ہیں وہ گزشتہ آئندہ دو روز میں ہم ایلمنٹری بارڈ کے امتحنات شروع ہونے لیکن انڈین آرنگ کی طرف سے فائرنگ کر کے ہم بچوں کے امتحنات کو بھی جو وہ شدید ڈسٹرپ کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ لوگوں کا جو نظام میں زنگی ہے وہ بھی بری طرح ڈسٹرپ کیا رہا ہے اور لوگوں کی طرف سے یہ مطالب آ رہا ہے کہ پالیسی ساتھ ادارے جو ہے افواج پاکستان اور دیگر جو ادارے وہ کشمیر کے حوالے سے ایک واضح پالیسی اپنا ہے اگر ہمیں اسی طرح کے روز روز بروز جو انڈین آرمی کی برہم توپوں کی نظر کرنا ہے تو ہم یہاں پہ کسی بھی طرح پہ اپنا نظام زنگی اس طرح بسر نہیں کر سکتے بچے پیپریں سکول جلدے ہیں کتاب چینے ہیں یہ فیال شوی ہو گئے ہیں بچے کے گھران پھر نہ پیپر دیکھتے نہ کھاکتے نہ اور کزا سکتے نہ کچھ سکتے ہیں نہ نظام ہے کہ آسکر کسی بندباس کروں تو تاں جگراناں مہر موڈی کچھ کر دے ہمیں ایریا گھنداں کر دے ہی کرداؤں 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 ایریا گھنداں آسکر کچھ بندباس کیتے ہیں جو نزیقہ سی قریب آئے ہیں انہوں کے پیسہ زہر کھومت دے رہا ہے یا کچ باشا ہے سب سال ہو گیا اسر تائیم ظلم تپایا رہے بھارا جنو میں اسیان بچیاں تا ہے اسی زنگی تباہ کر چھوڑی اسر اوٹنا اینا رحمتا چھوڑیا دے لڑالیاں کر دیتا سی پچھے جنسانی جو کر دیتا سواسے کے ظلم تپایا رہے اسر رات کی انحام تا دیار بھی رہا اسیان بچیاں نبی جیوان چیزید خطر ہے اسر تا ظلم تپایا رہے اتنا ظلم تپایا ہے تو بھار مجید جھگیت تباہ فات اللہ بابا جھرات تباہ اللہ ازاد ترکت ہے کہ سب اللہ جنہی رہان ہو رہے ہیں پیپر نہیں دے سکتے آسے آپ کو کام نہ کر سکتے ہیں جائی جائی گا چھپتے ہوتی جانی گروہنے آرانا رہے اسیل مرگا کو نمبل پیواز کو رہا دارو بیماری پیواز سیل مرگا کو اسیل مرگا کو رہا کر رہا ریوبار کی دیاں کھینی گیا دے سینی گیا دے سب اللہ جانی گروہنے آرانا اسیل مرگا کو مرگا کو جلانا اسیل حضر کی دیا مسلمانوں از تکے کھینی 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 آرانا دیخوانہ مکانا نے مکانا نے مکانا بربادی بچے نہیں مکانا یہاں پر فائرنگ ہوتی ہے ہمارے لیے کوئی تعلیم کا نظام ہوئیستر نہیں ہے ہاں پہ بینکر ہمیں دیے جا رہے ہیں ایک آواز آتی ہے گولے کی اور ہمیں سکولوں سے چھوٹی ہو جاتی ہے ہمارے امتیانات قریب ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کب گولہ لگے گولہ کب ہم امتیان دے پائیں گے اسی وجہ سے ہم امتیان نہیں دے سکیں گے ہمیں کوئی تیاری نہیں ہے گولے لگتے ہیں آر روز ہمیں حکومت پاکستان اور ازاد کشمیس سے یہی اپیر دا ہماری اس آئی روز کی رشتگردی آئی روز اینڈین آرمی بلا اشتہال فائرنگ اور بلا وجہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہوں دی جس وجہ تو مطنعہ بلی ہو جڑا فائر کرن بلا وجہ ہو جڑا بادی کو نشانہ بنانیں آسان دے بچے غیر محفوظ ہیں اور حکومتی اداریں درفہ مطنعہ بلی جڑا اس تا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے نہیں کوئی فاستی ہے اسا کوئی شیل پروف مطنعہ بھنکر دیتے جا رہے ہیں اور نہیں جڑا اس تا کوئی متبادل انتظام کیتا جا رہے ہیں بڑے فائر کر دی ہیں انڈین آرمی جڑا ہے آئے روز یہ ایک دن دیگال نہیں ہے کہ ایک دن کیتا بچھیک ہے لیکن یہ آئے روز دیگال ہے پچھلے جمعہ تو لے گئے جمعہ تک اتن دفعہ ایسا واقعہ ہو چکا انڈیا دا فیرنگ ہے شہری عبادیت ہے جازہ ختم کیتا جائے اسے بہت بچے جڑے نے کوئی مطلب محفوظ مجھ نہیں ہے بڑے مہتبانی ہے کہ اس نے روز روزی فیرنگ تو جڑے ایک ہی دفعہ اس تا فیصلہ کیتا جڑے اسے روز روز دے مطلب ہے نقصانات اور بچے ہندے تعلیمہ اور دیگر جناب معاملات جڑے بہت سیادہ پریشانی ہے یہاں روز گولہ باری انڈیا سنکی ہے کن گولہ باری ماردہ سے پرائی پیچھے رہی دیا یہاں روز گولہ باری ماردہ سے مکانہ سے لگ دینا سے کیے کر رہا ہے اور اسے پیپری بیان سپرائی تو سوائے سوارے جلدی ہے اسے صبح سکول دیا صبح جلدین ساتھ پہ تاٹھ پہ ملکفہ گارہ کو عادل دیا روز شہر ہونے گولہ باری جلدہ سے مکانہ لگ دیا سے کیے کر رہا کر رہا سنگلو نہ سنگلو کوئی پوچھتا ہے نکلی نکام بچے ہوں اسے چادروں سیدھے خود تلائے جلدین ساتھ پہ جناب اللی گولہ باری ہو رہی ہے جناب اللی زخمی ہوں جناب اللی زخمی ہوں جناب جازہ تھا طباہ نہیں ہے جناب علی آستہ بسنوں suffered جڑی جنب علی گورنمنٹ بند بس کرے جناب علی ہارے ہفتے بعد جناب علی شہر ہو ہی دی ہے جناب علی ا 很arning لوگیں پرسے جناب علی الآلات دیکھو جناب علی حیرت گہ جناب علی اگر ہو جناب علی Pix ۸ کے بی آزارہ جناب علیہ در پدار زیادہ کے دیں تعبی رویٰ آپ نے پوچھنا کوئی جناب لیجائے کے لئے آپ کو جناب لیجائے تھے مجرد کرتے ہیں جناب لیجائے یہ جناب لیجائے اس راہے راہے کہ مجرد کرنا رہا ہر دلیں بلہ ضرور جناب لیجائے اینڈین مطلہ ، آدمی جڑ ہے جناب لیے عبادی جناب لیے عوام کو ماری ہے جناب لی جناب رہا ہر جناب لیجائے deserve نیاب نہیں رہا ڑی آرمین کیمپوں لیجائے بلہ وجہ جناب لیجائے ہماری ہے لہذا سارا کوئی بنبس کرنے نابلی تاکہ ہوں شیفت کرنے پھر لڑائی کرنے ہیں یہاں کے مقامی شریع کی املاک تباہ کئی مکانوں پہ گولے لگے ان کی جائداتیں تباہ سارا کو یہ آپ کے سامنے میں آپ کو دکھا رہو گئی یہ شیلیں جو لوگوں کے جو مکانوں کو اوپر گرے ہیں اس وقت تک ابھی جو گدرا میڈیا کے دوستوں کے علاوہ یہاں زلی انتظامیہ کا کوئی بھی ملازم افسر کوئی بھی الکار یہاں پہ گاؤں والوں کی کوئی دعات رسی کی ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف بلکل سامنے ایڈیا کی پوسٹیں جس سے براہ راست ہمارا یہ گاؤں متاثر ہو رہے ہیں اس میں جو ہے نا جس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہے ہیں لوگوں کی املاک کے علاوہ سکول کے بچوں کا نقصان ہو رہے ہیں جو یعنی کہ دو تین دن کے بعد سکول میں امتحانات شروع ہو رہے ہیں ویسے تو سالہ سال گولے لگنے کی بچوں نے پڑھا ہی کچھ نہیں لیکن اب جب امتحان کی باری آئی تو شدید قسم کی شیلنگ جو انہیں گزشتہ آرات ہو رہی ہے مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ یہ مودی براہ راست ہمیں یہ بادی نیلہ مخصوصاً اس گاؤں لالا کو کیوں نشانے پر مودی نے رکھا ہوئے حکومت پاکستان حکومت ازاد کشمیر سے ہم ایزے یہاں کے مقامی شہری مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں تو ہمارا کوئی مستقل حال نکالا جائے ہمیں یہاں سے شفٹ کر کے جو نگر جنگ کرنی ہے تو ہم پاک فوج کی شانہ بشانہ پاک فوج کے ساتھ لڑیں گے جو شدد زیادہ آئی رات کو جو فائرنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ لالا گاؤں کے لوگ عزت کرنے پر مضبور ہو گئے ہیں آج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی رات کی شیلنگوی آرہ فی بات فائرنگ کرتی ہے انڈیا انڈین آرمی اور آج جو بہت زیادہ فائرنگ ہوئی لوگ عزت کرنے پر مجھگو رہے ہیں بہت زیادہ آج چار پانچ مکان آج رات کو بھی لاکھوں کا نقصان ہوئے ہیں مکانوں کا جو نقصان ہوئے ہیں تو یہ لوگ عزت کرنے پر نہیں کر سکتے انہوں نے اسلام آمباد ہے یا اس سے آگے پہ کا کئی پلان بنایا ہے تو ہم امت پاکستان اور امت پاکستان سے یہ بطالبہ کرتے ہیں جو لوگ عزت کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں ان کا کوئی بنبس کرے اور اگر کے لوگوں کو وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی بنکرز ہیں یا کوئی مزید ان کا کچھ ڈسین لے کے ان کو پاہاں رکھا جائے گا بارتی فائرنگ کی وجہ سے کشیدی کی وجہ سے پوری نیلم کی زندگی بلکل ڈسٹرپ ہے ہمارے بزنس بلکل تباہ ہو چکے ہیں ہمارے بچوں کی زندگیاں بلکل تباہ ہو چکی ہیں اوپر سر پہ انتھان ہے کل انتھان ہونے جا رہا ہے لیکن ہمارے حالات ایسے ہیں کہ رات کو فائر شروع ہو گیا ہماری زندگیاں بلکل جام ہو گئی ہیں ہمارے بزنس بلکل ڈسٹرپ ہو گئے ہیں کسی قسم کی ٹریفک نہیں تھی کسی قسم گئی دوسرے کے ساتھ کوئی پتا نہیں تھا کہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہمارے ساتھ پتا نہیں یہ کیا مزاق کھیلا جا رہا ہے اس کا مستقل حل نگالا جائے ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں ہم پاک بوجھ کے ساتھ ہیں نیلم ویلی کے لوگ ہمیشہ ساتھ رہے ہیں لیکن ہمیں تحفظ بھی دیا جائے ہمیں بینکر دیا جائے کسی بزار کے اندر بھی بینکر رہی ہے ایک فائر ہوتا ہے یہاں پہ ٹوریسٹ ہوتے ہیں ان کو کیا پتا کہاں چھپنے کی جگہ ہے کہیں سر لکانے کی جگہ نہیں ہے ہمیں بینکر دیا جائے ہمیں تحفظ دیا جائے اس کے بعد ہم پاک بوجھ کے ساتھ ہیں ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارے بچے محفوظ ہیں